مولیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں گے وزیراعظم عمران خان کراچی پہنچ گئے ہیں وزیراعظم کچھ دیر میں گرین لائن بس سروس کا افتتاح کریں گے اسی بسیں ٹریک پر دوڑیں گی یومیاں ایک لاکھ پینتیس ہزار مسافر سفر کریں گے گرین لائن بس کا کرایاں پندرہ روپے سے پچپن روپے تک مقرر ہے اور پچیس دسمبر سے شہری اس سہولت سے باقاعدہ طور پر مستفید ہو سکیں گے وزیراعظم عمران خان پہنچ چکے ہیں باقاعدہ طور پر افتتاح کچھ دیر میں کیا جائے گا تفصیلات جان لیتے ہیں مونس احمد ہماری صد پہنچ دیں مونس بتائی گا تیاریاں کہاں تک پہنچیں اور کب افتتاح کرنے جا رہے ہیں وزیراعظم دیکھیں اب سے چند لمح بات چند منٹس بعد وزیراعظم عمران خان کی یہاں پہ نمائش چورنگی پہ آمد متوقع ہے جہاں پہ گرین لائن کا انڈر پاس بنایا گیا ہے اور یہ طویل انڈر پاس ہے شہر کا سب سے بڑا انڈر پاس اور یہیں پہ افتتاحی تقریب کا انعقاد بھی کیا گیا ہے شہر کی تقریباً تمامی معروف سماجی اور سیاسی شخصیات کو مدود کیا گیا ہے خاص طور پر ایمین ایز یہاں پر پی ٹی آئی کے موجود ہیں کاروباری حضرات یہاں پر موجود ہیں اس کے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی کے کارکنان کی بڑی داداد جو ہے اس تقریب میں موجود ہیں تیاریاں جو ہیں منصوبے کی وہ تقریباً مکمل کر لی گئی ہیں آج جو وزیر آزم افتتاح کر رہے ہیں یہ انتظامیہ کی جانب سے ہی کہا جا رہا ہے کہ ایک سوفٹ اناؤگریشن ہے پندرہ دن تک ٹرائل آپریشنز جاری رہیں گے پندرہ دن کے بعد پچیس دسمبر کو باقاعدہ کمرشل آپریشنز کا آغاز کیا جائے گا ان کمرشل آپریشنز میں ہی مسافروں کو سفر کرنے کی اجازت ہوگی اس تمام پندرہ دن کے دوران جو چھوٹی موٹی کمی رہ گئی ہے ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف اسٹیشنز پہ جو مشینری ہے کچھ اس میں کام باقی ہے کہیں پہ سوفیر انسٹالیشن کے کام باقی ہیں تو وہ بھی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ ان پندرہ دنوں میں مکمل کیے جائیں گے اس کے علاوہ اس تمام در منصوبے کو کامیاب بنانے کے لیے انتظامیہ کی جانب سے ایک بہت ہی مربوط نظام مرتب کیا گیا ہے سیکیورٹی کا نو سو کیمرے انسٹال کیے گئے ہیں اس پورے ٹریک پہ بسوں کے ملا کے جس سے اس کی مونٹرنگ کی جا سکی گی سرویلنس کی جا سکی گی اور اس کے لیے کمانڈ انڈ کنٹرول سینٹر بنایا گیا ہے گارڈن کے علاقے میں جہاں سے ہر لمحہ سبح چھے بجے یہ آپریشن شروع ہوگا چھے سے ساڑھے چھے بجے اور رات گیارہ بجے تک متوقع ہے کہ یہ آپریشنز جو ہیں وہ جاری رہیں گے ہر پانچ منٹ کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ بس روانہ ہوگی سرجانی ٹاؤن سے اور نمائش چھوننگی تک آئے گی اور تقریباً جو پیک آورز ہیں اس میں تین منٹ بعد کہا جا رہا ہے کہ مسافروں کے لیے بس روانہ ہوا کرے گی اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ تقریباً ایک لاکھ پہتس ہزار یومیاں مسافر ہیں جو کہ ان بسوں سے اسی بسوں سے جو کہ اب تک گرین لائن کے لیے لائی گئی ہیں اس سے مستفید ہو سکیں گے اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ تقریباً جو اس میں ریچارجیبل کارڈ سسٹم ہے وہ مطارف کرایا جا رہا ہے مسافروں کے لیے کہ وہ قرائے کا سسٹم ہوگا اور منیمم قرائے ابھی تک تجویز دی گئی ہے کہ پندرہ روپے سے پچپن روپے تک تیہ کیا جائے یہ ابھی تیہ ہونا باقی ہے لیکن جو تقریباً چار طریقے کا مطارف کرایا جا رہا ہے شہریوں کے لیے ریچارجیبل کارڈز ہیں ایٹی ایم ڈیبیٹ کارڈز موبائل اپلیکیشن کے ذریعے اس طریقے سے کارڈز کے ذریعے جو ہیں مسافر جو ہیں وہ کارڈز اپنے ریچارج کر سکیں گے بہت بڑا پروجیکٹ ہے یقیناً اس میں آپریشن اور منٹیننس بہت اہم کردار ادا کریں گے اگر تو یہ انتظامیہ کی جانب سے منٹیننس بہتر انداز میں کی جاتی ہے اور خاص طور پر جو مسافروں کا رویہ ہے مسافروں کو بھی اس بات کی آگاہی دی جائے گی انتظامیہ کہہ رہی ہے کہ اس میں کیسے سفر کرنا ہے اور اس کو خراب نہیں کرنا اور اگر کسی مسافر کی جانب سے ایسی کوشش کی جاتی ہے تو اس کو سمجھائے بھی جا سکے گا یہ تمام طرح سمجھ گیت جا رہی ہے کہ تحریک انصاف کے کارکنان یہاں پہ موجود تھے اور ان کی جانب سے اتجاج کیا گیا اور دھرنا دیا ہے انہوں نے اس بارے بھی بتائیے گا بلکل یہ اب سے چند منٹس پہلے یہاں پر ایک واقعہ ہوا ہے کہ چند کارکنان ہے جو کہ میر انٹرنس بنائی گئی ہے انڈرپاس کی وہاں پہ انہوں نے دھرنا دیا ہے وہاں پہ بیٹھ گئے ہیں اور کافی اسرار کے بعد بھی انتظامیہ کی جانب سے وہ یہاں سے روانہ نہیں ہوا ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ سینئر کارکنان ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے اور ان کو یہاں مدو بھی کیا گیا تھا لیکن اس کے باوجود بھی ان کو جانے نہیں دیا جارہا اگرچہ جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ آپ کے پاس دعوت نامہ ہے وہ دکھائیے تو وہ دکھانے سے قاسر رہے ہیں لیکن یہاں پہ ایم پی اے جمال صدیقی پہنچے ہیں اور انہوں نے ان کو منانے کی کوشش کی ہے لیکن اس کے باوجود بھی ابھی ہم دیکھنا ہے کہ وہ کارکنان یہاں پر موجود ہیں اور جو پولس حکام ہیں ان سے بھی ان کی تلق کلامی ہوئی ہے کچھ دھکم پیل بھی یہاں پہ دیکھنے میں آئی تھی لیکن ابھی تک یہاں پر کارکنان موجود ہیں اور وہ اس بات پر اسرار کر رہے ہیں کہ ان کو اندر جانے کی اجازت دی جائے سب سے یہاں پہ لوگوں کی آمد کا سلسلہ جاری تھا وزیراعظم چکے آ رہے ہیں تو سیکیورٹی پروٹوکول بھی یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں اور جو ایم این ایز ہیں اور دیگر شخصیات ہیں ان جو جو ان کو مدعو کیا گیا تھا وہ سب تقریباً پہنچ چکے ہیں لیکن اس وقت نراز کارکنان ہے وہ خاصے سیخ پا نظر آ رہا ہے ان کا کہنا ہے کہ ایک بڑا ایونٹ ہونے جا رہا ہے پاکستان کارکنان تو نراز ہیں سندھ حکومت نے بھی افتتاحی تقریب کا بوائکوٹ کیا ہے ان کا کیا موقع ہے ان کی کیا رائے ہے اس بارے میں دیکھئے بالکل اب تک جو افتتاحی تقریب ہے اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے کراچی سے منتخب ایم این ایز ہیں ایم پی ایز ہیں وہ ہی یہاں پر پہنچے ہیں اس کے علاوہ کراچی کی تاجر برادری ہے وہ بڑی تعداد میں یہاں پر آ پہنچی ہے نظر آئی ہے اندر جاتی ہوئی لیکن سندھ حکومت کے نمائندگان ابھی تک یہاں نہیں پہنچے ہیں خاص طور پر ہم نے دیکھا ہے کہ سندھ حکومت کی جانب سے خاصی تنقید کی جاتی رہی ہے وفاقی حکومت کے اوپر بھی اور یہ بھی کہا جاتا رہا ہے ایک مرحلے پہ یہ بھی کہا کیا ہے وزیرہ ٹرانسپورٹ کی جانب سے کہ پیسے دے دیے گئے سندھ حکومت کی جانب سے لیکن جو وفاقی حکومت کی ایسائی ڈی سی ال کمپنی ہیں انہوں نے گرین لائن آہ اورنج لائن جو کہ آہ سندھ حکومت کا منصوبہ اس کے لیے بسے نہیں منگمائی ہیں تو یہ سیاسی تنازہ اختلافات اپنی جگہ ہیں اور آج اس بڑے ایونٹ میں بھی لگ یہ رہا ہے کہ سندھ حکومت کی جانب سے کوئی خاطر خواہ یہاں پہ نمائندگی نہیں ہونے والی کیونکہ ابھی تک یہاں پہ کوئی زبائی حکومت کے وزراء یا پھر سی ایم کی آمد نہیں ہوئی ہے اب سے چند لمحوں بعد یہاں پہ تقریب کا باقاعدہ آغاز ہونے والا ہے اور تمام ہی لوگ یہاں پہ پہنچ چکے ہیں وزیر آزم کے انتظار ہیں بتایا جا رہے ہیں کہ تقریب آغاز ہو جائے گا دو ہزار سولہ سے یہ منصوبہ شروع ہوا چار سال کی تاخیر کے بعد اب یہ مکمل ہو رہا ہے یقیناً کراچی والے آج بہت خوش ہیں بہت شکریہ مونس احمد آپ نے ہمیں تفصیل انعکاہ کیا